سلطان عبدالحمید ثانی نے جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا حکم دیا تھا تو پورے ترکی سے لوگوں کو بلایا تھا کہ اپنے اپنے بچے لے کر کے آؤ جو بھی بچے پیدا ہوئے ایک دن کے دو دن کے وہ سب لے کر کے لوگ حاضر ہوئے پانچ سو بچے جمع ہوئے بادشاہ نے وہ سارے بچوں کو لے لیا ایڈاپ کر لیا مدینے سے کچھ دور ایک بستی بسائی جو جنگل میں تھی آس پاس کوئی شہر بھی نہیں تھا ان بچوں کے لیے پاکیزہ دائیں رکھی گئی ہیں جو ہما وقت قرآن کی تلاوت کرتی تھے اور یہاں تک کہ وہ بچے ختم قرآن کے ساتھ پورا دودھ پیتے تھے دو سال کے ہوئے تو ان کی زبانوں پر سب سے پہلی زبان عربی جاری ہوئی ان کی ماں کی کوئی زبانی نہیں تھی یعنی مدر ٹنگ تھی ہی نہیں جو انہوں نے دائیہ سے سنا وہی بولنے لگے قرآن ہی بولنے لگے اور جب بچے وہ پانچ سال سے سات سال کی عمر میں ہوئے تو سارے لوگوں کو حافظ قرآن بنایا گیا اور پھر انہیں عالم بھی بنایا گیا ہر ایک بچے کو ہنر سکھایا گیا کوئی میمار بنا کوئی الیکٹریشن ان پانچ سو لوگوں کی تربیت میں تقریباً پچیس سال گزر گئے جب وہ جوان پچیس سال کی ہوئے تو ان کو لا کر کے مسجد نبوی بنائی گئی اور ان نوجوانوں نے جو مسجد نبوی بنائی اپنے ہاتھوں سے جوئنٹیں رکھی ہیں تین سو سال کا عرصہ گزرنے کو آ گیا ابھی انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کی دہائی میں دوبارہ مسجد نبوی کا کنسیکشن ہوا ہے سعودی بادشاہ کے زمانے میں یہ جو ابھی آل چل رہی ہے انہی میں کا ایک بادشاہ تھا جس نے توسیح کی اور بڑھایا ہے مسجد نبوی کو بہت بنایا لیکن جو اصل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے جہاں روزہ ہے اور جہاں پہلی چار صفے لگتی ہیں یا ریاض الجنہ ہے اس جگہ کو شہید کر کے نیا بنانا تھا نیا پروجیکٹ تھا تو لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مہینے تک بلڈوزر اس کو درارے مارتے رہے لیکن دیوار ہلی نہیں اس کے کوئی پلر نہیں ہلے اس لیے کہ میرے عزیزوں ان بچوں نے جو عدب کا مظاہرہ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اللہ اللہ وہ اگر اینٹ بھی زیادہ ہوتی تو وہاں کاٹتے نہیں بارہ کلومیٹر دور لے جا کے کاٹتے تھے کہ اینٹ کے کاٹنے کی آواز سے میرے آقا کی بیعد بھی نہ ہونے پائے اور پوری مسجد کی تعمیر ہو گئی کسی دیوار پر انہوں نے قدم نہیں رکھا ایک لکڑا اس طرح سے زمین پر گھارتے تھے اس لکڑے پر ایک پتہ بانتے اور اپنی کمر میں ایک پتہ بانتے اور لٹک کر کے مسجد نبوی کی دیواریں بڑھایا کر دیتے پیر نہیں رکھا اور اس کام کی برکت یہ ہے کہ آج تک وہ دیواریں ویسی کی ویسی ہیں میرے آقا نے اسے ویسی قبول کیا ہے ساری چیزیں نہیں ہو گئیں لیکن مسجد نبوی کا وہ حصہ آج بھی وئی ہے جو ترکیوں نے بنایا تھا حضور کا حجرہ وئی ہے میرے آقا کی جالیاں وہی ہیں جالیوں کا ایک لوہہ بھی بدلہ نہیں آج تک وہاں لکھی ہوئی عبارتیں بھی وہی ہیں اس لیے کہ یہ چیز ہوتی ہے میرے عزیزوں جب بچے کی صحیح بانوں میں تربیت ہوتی ہے اور وہ جوان اپنی تربیت کے انداز میں آ کر کوئی کام کرتا ہے تو مولا اس کام کو صدا قائم رکھ لیتا ہے